میں عمران خان کا دیرینہ ساتھی اور پارٹی کی لحاظ سے ایک کارکن بھی ہوں ایک ورکر بھی ہوں اور ساتھ بھی ایک سینئر ذمہ داریوں پہ بھی رہا ہوں ایک پہلا ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے نا آج عمران خان کو ملے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ پوری مشاورت کیے ڈسکیشن کیے تو سب سے پہلے تو میں آج انعوز کرنا چاہتا ہوں کہ عمر عیوب صاحب کو جو ہے نا آہ خان صاحب نے آہ پرائی ملیسٹر کنڈیڈیٹ کیلئے آہ پوائنٹ کیا ہے اور آہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا طریقہ صاحب کا کنڈیڈیٹ ہوگا آہ پرائی ملیسٹر آہ آہ پوٹ پولیو کیلئے تو اور مطلب پھر جو الیکشن ہوگا ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ہی ہمارا آئے گا تو عمر عیوب صاحب جو ہے نا ہمارا نمائندہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں جو ریکنگ ہوئی ہے اور آہ مطلب جس میں ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارے میں ڈیٹ کو چوری کی گیا ہے تو اس کے حوالے سے خان صاحب جو ہے نا آج شام تک باقایتہ ڈیٹ دے دیں گے پوری ملک میں آہ اس پہ ایک آہ احتجاجی آہ تحریک شروع کریں گے جس میں ہم آہ پورا ملک میں مختلف صبحوں میں اور زلوں میں اور تاثیر ہیڈ وارٹرز میں آہ جو اینا ریلیا نکالیں گے اور احتجاج کریں گے ڈیٹ دو اینا وہ شام تک آ جائے گا کونسی ڈیٹ پہ ہوگا ہم تمام پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں اس کو آہ کمیونکیٹ کروائیں گے اس کے حوالے سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مجھے ایک اسائیمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی میں ان ایون آہ جو جمعیت علماء اسلام مولانا پردرمان ہیں ان کے ساتھ این پی کے ساتھ اب تاب شرپاؤ کی جو آہ پارٹی ہے گومی وطن پارٹی اور دیگر جو برس پارٹیاں ہیں دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آہ آپس میں مل کے اس پر ایک چٹھی جی بنائیں کیونکہ یہ جو پینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوا ہے سب سے ایک الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن کا نہ پاکستان میں کوئی مان رہا ہے نہ اس الیکشن کی اس الیکشن کو کوئی آہ سیریس لے رہا ہے اور کانسیڈر کر رہا ہے بلکہ انٹرنیشنل جو اس کے خلاف جو اس وقت آہ لوگ جانتے ہیں تو جو اس کی الیکشن کی وہ کوئی دنیا میں نہیں رہی تو اس لیے ہم نے حیث رہ کیا ہے کہ ہم اس کی حوالے سے انشاءاللہ پوری ملک پہتے چارج کریں گے دیگر اس حوالے سے جو اب انشاءاللہ میں خود مختلف پرلیڈیکل پارٹیوں سے رابطہ کروں گا اور اس کی حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ ہم بات کریں امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا ساری دنیا نے مانیٹر کیا دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی مزمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے مجھتے ہیں مجھتے ہیں